اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارکہ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو سُفِّيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ قَاثُرَ عِنْدَهُ السَّخَبُ وَرْتَفَعَتِ الْأَسْوَاتِ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَكَدْ أَمِرَ أَمْرُ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكِ بَنِ الْأَصْفَرِ فَمَازِلْتُ مُوكِنًا أَنَّهُ فَيَدْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْشَ الْإِسْلَامِ وَقَالَ بْنُنَّا ذُورِ صَاحِبُ إِلِيَّا وَهِرِقْلَ سُقَفًا عَلَى نَصَرَ الشَّمْ يُحَدِّثُ أَنَّهِ رَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِلِيَّا أَصْبَحَ جَوْمًا خَبِثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْدُ بِتَرَاقَتِهِ قَدْ إِسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ بْنُ النَّاظُورِ وَقَالَ هِرَقْلَ هَزَّاءً يَنظُرُ فِي النَّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُهُ اِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَذَرْتُ فِي النَّجُومِ مَلِكَ الْقِطَانِ قَدْ ظَهْرِ وَمَنْ يَغْتَنُؤْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُ لَيْسَ يَغْتَنِيًا إِلَّا الْيَهُودِ فَلَا يُهِمْ مِنَّكَ شَأْنَّهُمْ وَاقْتُبْ إِلَى مَدْيَنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَا فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيَّنَّهُمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ إِنِّي هُرِكْلَ بِرُجُلٍ أَرْصَلَ بِهِ مَلِكُ قَسَّانِ يُغَاجِدْ عَنْ خَبَرِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا استَقْبَرَهُ هِرَقْل قَالَ ذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمْخَةً هُوَ أَمْلَا فَانْظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوا أَنَّهُ مُغْتَيْنَ وَسَأَلَهُ عَنْ عَلِرْبِ فَقَالَ هُمْ يَغْتَنِونَ فَقَالَ هِرَقْل هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَر ثُمَّ قَطَبَ هِرَقْلُ الٰى صَاحِبٍ لَهُ بِرُّومِجَةً وَقَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَأَرَ هِرَقْلُ الْا حِمْسِ فَلَمْ يَرِمْ حِمْسَ حَتَّى أَتَهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَفِّكُ يُوَفِّكُ رَأَيَا هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَأَنَّهُ نَبِيِّ فَأَذَّنَ هِرَقْلُ لِعُذَامِ الرَّوْمِ فِي دَسْقَرَةٍ لَهُ بِحِمْسِ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِقَتْ ثُمَّ اتَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعِشَ الرَّوْمِ هَلَّكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالْرُشْدِ وَأَنْ يَتْبُثُ مَلَقُكُمْ فَتُبَاغِئُوا هَذَ النَّبِيِّ فَحَاسُوا وَحَيْسَةَ حُمِرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا فَقَدْ عُلِّكَتْ فَلَمَّا رَآهِ رِقْلَ نَفْرَتَهُمْ وَأِسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رَؤُدُّهُمْ عَلِيَّ وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِ فَنْأَخْبَتِرُوا بِهَا شِدَّتُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسِجُدُوْ لَهُ وَرَدُوْ عَنْهُ عَنْهُ فَقَانَ ذَالِكَ آخِرَ شَأْنٍ حِرَقْلْ رَأُهُ صَالِحُ بْنُ قَيْسَانِ وَيُونُسْ وَمَعْمُرٌ عَنِ الزُّهْرِشِ اردو ترجمہ اور اگر آپ میری دعوہ سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رائعہ کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا اور اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات پر آج ہے جو ہمارے اور درمہارے درمیان یقصہ ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھے رہیں اور نہ ہم سے کسی کو اللہ کی سوا اپنا رب بنائے پھر اگر وہ اہلِ کتاب اس بات سے مو پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو ایک اللہ کی اطاعت گزار ہیں ابو سفیان کہتے ہیں جب ہر کل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اس کے اردگد بہت شور گھوگا ہوا بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا دیکھو تو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈتا ہے مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب گالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا راوی کا بیان ہے کہ ابن نطور ایلیہ کا حاکم ہر کل کے مساہب اور شام کے نصاری کا لات پادری بیان کرتا تھا کہ ہر کل جب ایلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن نطور کا بیان ہے کہ ہر کل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہم نشینیوں کو بتایا کہ میں نے آج جا ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ فتنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر گالی با آ گیا ہے بلا اس زمانے میں کون لوگ فتنہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود بلا اس زمانے میں کون لوگ فتنہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی نہیں سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بیجیں گے بیجے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں گے وہ لوگ انہی باتوں میں مشکول تھے کہ ہر کل کے پاس ایک آدمی لائے گیا جسے شاہ گسان نے بیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے جب ہر کل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ فتنہ کیے ہوتے ہیں یا نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ فتنہ کیا ہوا ہے ہر کل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ فتنہ کرتے ہیں جب ہر کل نے کہا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امت اس امت کے بادشاہوں میں جو پیدا ہو چکے ہیں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رمیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہر کل کی طرح ماہر تھا پھر وہاں سے ہر کل حمص چلا گیا ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہر کل کے سواہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں اس کے بعد ہر کل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے اگر تم اپنی سلطنت کی بقایا چاہتے تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب ہر کل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے امان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دربار آنے تو اس نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری اس سے تمہاری وہی پہچانگی کی ازمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بلا آخر ہر کل کی آخری حالات یہی رہے اب ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سالحہ بن قیسیٰ یونس اور معامل نے بھی زہری سے روایت کیا ہے English Translation Chaste if what you have said is true he will very soon occupy this place underneath me feet and I knew it from the scriptures that he was going to appear but I did not know that he would be from you and if I could reach him definitely I would go immediately to meet him and if I were with him I would currently wish wash his feet Hercules then asks for the letter addressed by Allah's apostle which was delivered by Dihar to the governor of Bushra who forwarded it to Hercules to read the contents of the letter were as follows in the name of Allah the benefact the miracle this letter is from Muhammad the slave of Allah and his apostle to Hercules the ruler of Bacinite peace be upon him who follows the right path furthermore I invite you to Islam and if you become a Muslim you will be safe and Allah will be double your reward and if you reject this invitation of Islam you will be committing a sin by misguiding your irisian peasants and I recite to you Allah's statement O people of the scriptures come to our comment to you and us that we worship none but Allah and that we execute nothing in worship with him and that none of us shall take others as lords beside Allah then if they turn away say bear whiteness that we are Muslim who have sudden to Allah Abu Safiyan then added when Hercules had finished his speech and had read the letter there was a great who and cry in the royal court so we were turned out of the court I took many companies that the question of Abin Abiy Qabshah the prophet Muhammad was become so prominent that even the king of Bani Al-Asfar Bajinat is afraid of him then I started to become sure that the prophet would be concrete in the near future till I embraced Islam Allah guided me to eat the the subnated ads Abin Unnatured was the governor of Aliyah Jerusalem and Hercules was the head of distance of Shams Abin Unnatured narratives that once real Hercules was visiting Aliyah Jerusalem he got up in the morning with the sad mood some of his parisid asked him why he was in the mood Hercules was a first letter and and an astrologer he replied at night when I looked at the stars I saw that the leader of Thurs was practised Krakramishan had appeared become an conqueror who are the who practised Krakramishan the people replied accept the Jews nobody practised Krakramishan so you should not be afraid of them Jews just issues orders to kill every Jew present in the country while they were discussing it a messenger sent by the king of Ghassan to convey the news of Allah apostle to Hercules was brought in having heard the news he Hercules ordered the people to go people to go and see whether the messenger of Ghassan was Krakramishan the people after seeing him told Hercules that he was circumcised Hercules then asked him about the Arabs the messenger replied Arabs also practiced Krak missions after hearing that Hercules remarked that sovereignty of the Arabs had appeared Hercules then wrote a letter to his friend in room who was as good as Hercules in knowledge Hercules then left for homes atone in Sairan and stayed there till he received the reply of his letter from his friend who agreed with him in his opinion about the emergence of the prophet and the fact that he was a prophet on that Hercules invited all the head of the Byzantines of assembly in his place at home when the assembled he ordered that all the doors of his place be closed then he came out and said o Byzantines if success is your desire and if you seek right guidance and want and want your empire to remain then give a pledge of allegiance to his prophet embrace Islam on hearing the views of Hercules then people run towards the gates of the place like on edge but found the doors closed Hercules realized their heart towards Islam and when he lost the hope of their embracing Islam he ordered that they should be brought back in audience when they returned he said what already said was just to test the strength of your convocation and I have seen it the people prostrated before him and become placed with him and this was the end of Hercules story in connection with his faith thanks for watching us for more videos subscribe Islam ki dunia